کسی بھی ڈیریکٹر کے لیے اس کی پہلی فلم جتنی عزیز ہوتی ہے اسے بنانا اتنا ہی مشکل اسے ہر قدم پہ لگتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اگر یہی بات اسے انڈسٹری کا سب سے بڑا ڈیریکٹر کہے تو وہ کیا کرے گا فلم تھی دلوالے دلہنیا لے جائیں گے فلم کا ٹائٹل کرن کھیر نے سجسٹ کیا تھا ٹائٹل سب کو پسند تھا پر کاجول کو بلکل نہ پسند مستی اور شرارت سے بھری کاجول کو سمرن کی طرح شرمانہ یقین مانیے عادت چپڑا نے خود سکھایا تھا ذرا سوچئے کاجول کھڑی ہیں اور آدھی سامنے سے آ رہے ہیں شرماتے ہوئے کہ بھائی اب ایسا کرو خیر شرم لحاظ چھوڑ کے سمرن ڈانس کرتی ہیں گاتی ہیں ذرا سا جھوم لومیں کاجول کے لیے یہ مستی بڑی سہج تھی پر جس شخص کو یہ راست نہیں آئی وہ تھے خود ان کے پتا اور ہندی سنما کے لیجنڈ یش چوپا ہندوستانی لڑکی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل یش جی کو یہ بات کھٹک رہی تھی لیکن وہ اپنے وچار اپنے بیٹے آدھی پر لادنا نہیں چاہتے تھے لہذا ہچکی چاہتے ہوئے یش جی شارک کے پاس آئے اور اپنا اعتراض جتایا تو شارک نے جا کر آدھی سے کہا یار وہ لڑکی کے ہاتھ میں بوتل شاید اچھی نہیں لگے گی آدھی سوچ میں پڑ گیا سچ شارک یش جی کی بات کو اپنا بناتے ہوئے بولے ہاں یار لڑکی بوتل اٹھائے گی تو 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 جانتا ہے نا اپنی انڈین فائملی کو they are very conservative کچھ اور سوچنے کے بعد آدھی نے کہا نہیں یار ہم ایسا ہی کریں گے شارک نے پھر پوچھا پکا تھوڑی چپی کے بعد انہوں نے کہا دیکھ یار پاپا جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بلکل صحیح ہے لیکن میرا تھوٹ الگ ہے اور یہ صحیح ہے یا غلط یہ لوگوں کو پسند آئے گی یا نہیں یہ پتہ نہیں چلے گا اگر میں نے اسے کیا نہیں دوں مجھے میری غلطیاں کرنے دو تاکہ کم سے کم اس کے بعد شاید میں ایک اچھی فلم بنا سکو دوستو یہی یقین اس جینئس کی سکسیس کا راز تھا فلم بیس سال سے لگاتار چل رہی ہے اور اس نے ثابت کر دیا کہ آدھی ہی صحیح تھے لائٹس کیامرہ قصے میں ایک غزب کے وشواس کی کہانی یہ بھی